بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایچ بی ایسی نیوز آپ کو سانگڑ سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ سانگڑ میں ایک تو کرونا جو ہے وائرس کی وجہ سے لوگوں میں پریشانی پائی جگہ گئی ہے بہت ہی لوگ مایوس ہو چکے ہیں دوسری طرف دیکھا جائے تو پیٹرول پمپ جو ہے پیٹرول کی قیمتوں میں بھی رات بارہ بجے سے اضافہ ہو چکا ہے لوگوں میں جو ہے دکھ اور غم غصے کی لہر بھی ہے حکومت نے کچھ دن جو ہے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی اور اس کے یعنی کہ باوجود تھوڑے دن کے بعد پھر اچانک پچیس روپے سے بھی اضافہ کر کے اور ایک سو کچھ روپے پیسے جو ہے انہوں نے بڑھا دیا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ روڈ اور راستے سانگڑ کے بالکل مکمل طرح سے جو ہے اس ٹیم پہ ویرانی کی نظر آ رہے ہیں لوگ پریشان ہیں گھروں سے لوگ نہیں نکل رہے ہیں اور جو اگر بات کہی جائے کرونا پہ تو آپ کو پتا ہے کہ کلات جو نیوز چلی ہوئی ہے اس پہ جیوگ پہ تو ایک صرف عورت ہے جو کہ ہائے اس کی جو ہے یعنی کہ کرونا وائرس میں مبتلا ہے بقایا جو بھی لوگ ہیں وہ کرونا میں نہیں ہے تو میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر کرونا ہے تو ہم خود کو بھی بچا سکتے ہیں اور لوگوں کو بھی بچانا چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے جان ہماری جو ہے چھڑوائے اور ہمیں چھٹکا راتا فرما ہے لوگ بہت پریشان ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دونوں طرح سے جو ہے وہ سانگڑ میں مکمل لاکڈون ہے اور یہ مچھی مارکٹ ہے جہاں سے لوگ بہت ہی انتہائی پریشانی کے حالت میں لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹیم پہ مکمل طریقے سے جو حکومت ہے وہ ناکام ہو چکی ہے جس حالات میں اس ٹیم پہ حالات چل رہی ہے کرونا وائرس کہیں کرونا وائرس کا یعنی کہ بل کے اور یعنی کہ دکان بند ہو رہے ہیں اور روزکار ختم ہو چکا ہے آخرکار لوگ کیا کریں کہاں جائیں مزدور طبقہ بہت ہی زیادہ یعنی کہ ڈیمیج ہو چکا ہے اس ٹیم پہ ناظرین جیسے کہ آپ کو سانگڑ سے ایچ بی ایس نیوز سے میں اپ ڈیٹ کر رہا ہوں آپ کا بھائی حسین وکسندی جیسے کہ اکا دکھا لوگ تو یعنی کہ باہر ہیں لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے دکان یہ کاروبار بند ہے جی ناظرین اسلام علیکم موسیقی